ڈائیبیٹیز میں یا الکول میں مریض جو ہے اس کو بیماری کے آگے ہتھیار پھینک دینے چاہیے یا اپنے علاج کے آگے ہتھیار پھینک دینے چاہیے دیکھیں نہ تو بیماری کے آگے ہتھیار ڈالنے کی ضرورت ہے نہ علاج کے آگے ہتھیار ڈالنے کی ضرورت ہے ہتھیار اس چیز میں ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسی چیز کے ساتھ لڑتے رہنا کہ جس کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکتے یعنی الکوہلزم میں آپ لڑے ہوتے ہیں کہ میں کنٹرول کروں گا اس کو جبکہ اصل میں شراب کنٹرول کر رہی ہوتی ہے اس بندے جب بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ شراب پینے کی وجہ سے شراب کی بیماری پیدا ہوتی ہے بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ شراب پییں گے تو شراب کی بیماری پیدا ہوگی اصل بات یہ ہے کہ جب شراب کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو ہم زیادہ شراب پینے لگتے ہیں یعنی جسے ہم وجہ سمجھتے ہیں وہ نتیجہ ہوتا ہے کیونکہ اگر کسی بندے میں شراب کی بیماری نہ ہو تو وہ زیادہ شراب پی ہی نہیں سکتا جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ پانی ہے ہم کوشش کرے تو دو گلاس زیادہ بھی پی سکتے ہیں لیکن اگر شراب کی بیماری موجود نہیں ہے تو ہم دو تین ڈرنک سے زیادہ نہیں پی سکتے کیونکہ وہ ایک انہیرنٹ ڈیٹرنٹ ہوتا ہے جو کہ پانی کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ کو آج بھی کہا جائے کہ دس گلاس پانی پییں تو آپ گن پوائنٹ پہ بھی نہیں پی سکتے لیکن جب شراب کی بیماری ہوتی ہے تو دس گلاس شراب لوگ پیتا ہتے ہیں ایک ہی شام میں مود کی خرابی نہیں مود کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے